اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹیمارٹر سے بنی ایسی شاندار چٹنی کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو بے وقت کی بوکھ لگی ہوئی ہو کچھ کھانے کو دل کرے تو یہ چٹنی بیسٹ ہے اور اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے نا تو یہ کافی ہفتہ تک استعمال ہو جائے گی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بس جب آپ کو بوکھ لگے نکالے کھائیں اور انجائے کریں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزانے والا ہے چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شاندھا سی چٹنی کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹیمارٹر یہاں پہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ عدد بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے رکھے تھے اور ان کو اس طریقے سے ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہوا تھا دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل آئل جو ہے یہاں پہ میڈیم ہیٹ پہ گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً سات سے آٹھ عدد ہمارے پاس لیسون کے جوے ہیں فرائے کریں گے یہاں پر ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں لیسون کے ساتھ ساتھ ان ہری مرچوں کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہیں ان میں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا وہاں ہے گیس کا فلیم اس پوائنٹ پہ ہم بلکل لو کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردستی دونوں چیزیں روست ہو چکی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سلائسز میں کٹ کیے ہوئے ٹیماتر اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ ٹیماتروں کو بھی یہاں پہ ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ان کے ساتھ بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ کے برابر ہمارے پاس ہرا دنیا ہے اور جی اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی تو یہی بھی بہت زبردستی لگنے لگ چکی ہوئی ہے اور ابھی آپ نے اس کی بلکل بھی نہیں ویڈیو کو کرنا نیکس سٹیپ میں بہت زبردست بہت مزا آنے والا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اسے بلکل میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے کور کر دینا ہے تاکہ اس میں جو چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں وہ زبردستی گل جائیں یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پہ کور کیے ہوئے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہوا ہے اور ہر چیز زبردستی گل چکی ہوئی ہے اور اب ہم کریں گے اسے اچھے طریقے سے میش تاکہ یہ زبردستی چٹنی سی بن جائے چٹنی کو ہم نے کر دیا ہوا ہے یہاں پر زبردست طریقے سے میش آپ چاہیں تو آپ اس کو بلینڈر جگ میں بھی ڈال کے پیش سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں سب سے پہلے جائے گا ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور یہ جی ہمارے پاس اناردانہ ہے ون ٹیبل سپون اس کو ہم نے یہاں پہ کوٹ لیا ہوا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا باریک باریک ہو جائے اچھے سے اس کو کریں گے ہم مکس اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ چٹنی کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کی سب سے سپیشل سب سے خاص چٹنی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی سی بھوک لگی ہو تو آپ فٹا فٹ سے ایک پراتھا بنائیے گا اور اس چٹنی کے ساتھ سرب کریے گا انجائے کریے گا بہت کمال کی چٹنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اس طرح کی اور مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنے دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ